اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اسیکشن ففٹی ایٹ جو ہے سی ار پی سی کا کہتا ہے without warrant ایسے کیسز ہیں جس پہ آپ tert کر سکتے ہیں کسی بھی آدمی کو کسی بھی جگہ سے پاکستان کی اگر کسی آدمی نے ایسا کام کیا ہے سیکشن ففٹی ایٹ کہتا ہے تو پھر without warrant پکڑا جا سکتا ہے کسی بھی علاقے سے پاکستان کی کسی بھی کونے سے یہ سیکشن 58 کہتا ہے یعنی یہ وارنٹ کے بغیر پکڑنے کی اجازت ہے اگر ملزم نے ایسا کام کیا ہے جو کہ کاغنزابل ہے یہاں کیا ہے سیکشن 82 کہتا ہے اگر وارنٹ ایشو ہو گیا ہے تو وارنٹ کی کمپلائنس جو ہے اینی پلیس پاکستان کرائی جا سکتی ہے وارنٹ ایشو ہو گیا ہے کراچی میں اب آپ لاہور کے اندر اس کی کمپلائنس کروائی جا سکتی ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں لاہور میں ہوں کراچی میں وارنٹ ہے تو میں کراچی میں مت لگ ہوں یہاں پہ نہیں آپ کو لاہور میں بھی آپ کے خلاف کمپلائنس ہو سکتا ہے اور آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں سیکشن 83 کہتا ہے کوٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اوڈر دن اس کی جوریزکشن نہ ہو جہاں پہ ٹھیک ہے نا تو سیشن کورٹ کیا کر سکتی ہے اس جگہ مثلا کہ کراچی کی سیشن کورٹ ہے ٹھیک ہے تو کراچی کی خاص ڈسٹرک کے سیشن کورٹ ہے تو دوسری ڈسٹرک کیا دوسری جگہ وہ وہاں پہ وہاں کے مجسٹریٹ سکھے گی کہ اس آدمی کو وارنٹ او شو آئیس کا اس کو گرفتہ رکھیا جائے یہ وہاں کے مجسٹریٹ سے بھی کہہ سکتی ہے اور ڈی ایس پی سے بھی کہہ سکتی ہے کوٹ سیشن کورٹ اگرچہ وہ آپ کی ڈسٹرک کی کوٹ نہیں ہے لیکن وہ کوٹ کہہ سکتی ہے کہ بندہ دوسری ڈسٹرک میں رہ رہا ہے وہاں کا مجسٹریٹ سے کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے جگہ گجرہ والا کی کوٹ سیشن کورٹ ہے گجرات میں ایک آدمی رہ رہا ہے تو وہاں کی مجسٹریٹ سے یا ڈی ایس پی سے کہہ سکتی ہے گجرہ والا کی سیشن کورٹ گجرات کے مجسٹریٹ سے یا ڈی ایس پی سے کہ اس کو عریسٹ کرو کہ اس کے خلاف وارنٹ ہے ایٹی تھری کہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی سمجھ میں آگیا پھر آتے ہیں پروٹیکٹیو بیر اسی سے بنائیں پروٹیکٹیو بیر اسی نہیں بنائیں کیونکہ ایک آدمی بغیر وارنٹ کے عریسٹ ہو سکتا ہے اگر کوئنیزیبل افینس اس کے پر ہے اور کہیں سے بھی عریسٹ ہو سکتا ہے اگر اس کے خلاف وارنٹ ہے تو اسی سیم ڈسٹرکٹ ہے تو اب سیکشن نائن کہتا ہے کہ سیکشن کورٹ کی اپنے ڈسٹرکٹ تک ہی اس کی جورسٹرکشن ہے تو آپ سے سیم ڈسٹرکٹ ہے تو سیکشن کورٹ سے آپ پروٹیکٹیو بیر لے لیں اگر دسٹرکٹ چینج ہوگا ہے تو ہائی کورٹ سے لے لیجے صوبہ چینج ہوگا ہے تو سپریم کورٹ سے لے لیجے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پروٹیکٹیو بیر بھی آپ کی سمجھ میں آگئی ٹھیک